اچھا چلیں یہ سورہ التوبہ کی آیت آ چکی ہے 33 رائٹ جی پڑھو جرہ کیا کہہ رہی ہے آیت اگر مشرک بورا مانے اگر مشرک ناخوش رہے تب بھی اسلام غالب رہے گا یہاں پر آپ کا غالب کا مطلب کیا ہوتا ہے غالب رہے گا غالب کا مطلب ہے جیسے آپ ملحید جیتنا اسلامی غالب رہے گا غالب یعنی جیتنا بھئی اس کا مطلب ہے اسلام کا ظہور ہوگا زیادہ غالب یعنی جو اس کو فتح کر لے پیالے پیالے وقت کو جیسے میں اگر بولوں کہ میں نے ایران کو فتح کیا یا ایران پر میں غالب آیا مطلب کہ میں اس کو جیت چکا ہوں ٹھیک ہے مطلب کہ کسی کو جیت لینا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس پر غالب آ چکے ہیں آپ اس پر غلبہ پا چکے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آیت میں کہیں دکھلا دو گی قیامت تک یہ دن غالب رہے گا کہاں ہے ٹھیک سکیں ٹھیک سکیں ٹھیک سکیں جو عیسی علیہ السلام کی شریعتی اور موسی علیہ السلام کی شریعتی اللہ تو کہ یہ تو وہی ہے امام صاحب میں اگر کہوں کہ ایک دن میرا غلبہ ہوگا دنیا پر لیکن کیا وہ غلبہ ہمیسہ برقرار رہے گا وہی تو میں اس کا بتلا رہا ہوں کہاں لکھا ہے قیامت تک رہے گا ہاں یہاں لکھا ہے اب حدیث دیکھتے ہیں اب حدیث دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے ایک سیکنڈ اب اسی اسی آیت کی تصدیق کرتی ہے یہ حدیث ٹھیک ہے ہاں جی دیکھ گئی میں پڑھ دیتا ہوں ہاں ہاں سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایات رسول اللہ نے فرمایا اسلام شروع ہوا غربت میں اور پھر غریب ہو جائے جیسا شروع ہوا تھا اور وہ سمٹ کر دونوں مسجد ہو یعنی مکہ مدینہ کے بیچ میں آ جائے گا جیسے سامپ سمٹ کر اپنے سراخ میں چلا جاتا ہے اب جرح یہ دیکھیں کہ یہ جو حدیث ہے اسی آیت کی تصدیق کر رہی ہے اسی آیت کو بڑاوہ دے رہی ہے کیسے کہ اسلام غالب آ جائے گا لیکن دوبارہ وہیں پر سمٹ کر آ جائے گا جہاں سے وہ شروع ہوا تھا یعنی اسلام کا گلبہ ہوگا لیکن اس گلبے کے بعد وہ ختم بھی اس طریقے سے ہوگا جیسے کی ایک ایک جو سامپ ہوتا ہے نا وہ سب در گھوم پھر کے آ کے اپنے بل میں بیٹ جاتا ہے اسی طریقے سے اسلام کا حصر ہوگا تو آپ نے میرے بھائی جو آیت دی ہے وہ اس حدیث کی تصدیق کر رہی ہے اس حدیث کو اور زیادہ مجبوط کر رہی ہے جی وقاس وقاس کوئی پوائنٹ میں اور رہیتا ہوں وقاس بھائی جیتنی در خاموش تھے ایک سیکنڈ اور آپ کو پتا ہے نا یہ حدیث اس لیے بھی صحیح ثابت ہو رہی ہے کیونکہ نبی نے کہا تھا جو قیامت ہے کس پر آئے گی کافروں پر آئے گی قرآن کی آیت بھی ہے اور حدیث بھی ہے مسلمانوں پر قیامت نہیں آئے گی جب قربے قیامت ایک دابت الارض ایک جانور ہے جو نکلے گا لوگوں سے ہم کلام ہوگا تو جتنے مومن ہیں سب کے ماتھے پر ایک نشان لگائے گا جو نور رہے گا چمکتا رہے گا پھر ایک ہوا چلے گی جس کی وجہ سے جتنے بھی مومن ہیں جتنے بھی مسلم ہیں سب مر جائیں گے دنیا میں صرف فہاشی آیاشی آپ لوگوں کے اسلام کے مطابق جو لکھا ہے وہ بتا رہا ہوں صرف فہاشی اور آیاشی بچے گی تب اس کے بعد صور فکا جائے گا جو قیامت آئے گی کافروں پر آئے گی مسلمانوں پر نہیں آئے گی مسلمان بہت پہلے مر چکے ہوں گے ختم ہو چکے ہوں گے اس کی تصدیق یہ حدیث کرتی ہے اور یہ قرآن سے کانٹرڈیکٹ بھی نہیں ہے قرآن کی بھی روایت یہ بیان کر رہی ہے جیسا کہ آپ شروع میں دیکھیں گے اسلام شروع ہوا غربت میں پھر غریب ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا جیسے غریبی اور غربت یعنی غربت سے شروع ہوا اور غربت میں ختم ہوگا بلکل اب انہوں نے جو آیت دی تھی سنو نہ پیالے بھائی آپ نے مجھے نہ ایک وہ برماسر دے دیا کہ اگر کوئی اس حدیث کو جھٹلائے گا نا تو میں یہ آیت پیس کروں گا کہ دیکھو اس حدیث کو یہ والی آیت مجبوط کر رہی ہے وقعز بھائی مجھے تو آپ کو تینکی بولنا چاہیے آپ کی آیت اس حدیث کو مجبوط کر رہی ہے کہ اسلام گالی بائے گا لیکن ایک دن پھر اسی طریقے سے فنا ہوگا جیسے کہ ایک ساپ چاروں طرف گھوم کے آ کر اپنے بل میں بیٹ جاتا ہے یہ تو باقی باقی بھائی یہ تو آپ کا ماننا ہے ٹھیک ہے لیکن قرآن جو کہتا ہے کہ ماننا نہیں ہے حدیث میں لکھا ہوا ہے ایک سکنڈ قرآن کہتا ہے کہ اسلام کوئی نیا دین تو نہیں یہ یہ ابراہیم نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام سے ٹھیک چینج کر رہے ہو ٹھیک چینج کر رہے ہو ہم دین کی بات کر رہے ہیں تو کیا تم نے قبول کیا کہ اسلام ایک دن مکہ مدینے میں ختم ہو جائے گا پہلے سے قبول کر اس کے بعد ٹھیک چینج کرنا نہیں کیوں قبول کر میں اس آیات پر امان رکھتا ہو کہ اسلامی غالب رہے ہیں تو اسی آیت کو تو یہ حدیث مجبوط کر رہی ہے چومو تو ٹھیک آپ مانی بھائی میں تو نہیں مانتا ہوں اس حدیث کو میں نہیں مان رہو تمہارے نبی نے کہا ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے ایک سیکنڈ بھائی کس کی بھی حدیث ہو کیا ایک سیکنڈ اور یہ حدیث آپ کی قرآن سے نہیں ٹکرا رہی ہے اور زیادہ قرآن کی اس آیت کو مجبوط کر رہی ہے کہ ہاں اسلام غالب آئے گا لیکن ایک دن ختم ایسے ہو جائے گا جیسے ساپ اپنے بل میں آکے بیٹھ جاتا ہے وہ تو تب کی بات ہے تب کی بات نہیں ہے آپ کو قبول کرنا پڑے گا کہ اسلام ایک دن ختم ہو جائے گا مکہ مدینے میں آکر کچھ نہیں ہو گئے سب کچھ نہیں ہے اوہ اوہ وقیس وقیس پھر آپ کے نبی نے جھوٹ بولا حدیث میں بھائی اس نے نہیں بولا لوگوں نے منصوب کی ہے اس کی طرف یا مطلب یہ حدیث لوگوں نے گھڑی ہے ہاں لوگوں نے گھڑی بھائی خود دیکھو حدیث لوگوں نے گھڑی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا ثبوت ہے آپ کے پاس لوگوں آپ کی آیت کے سامنے یار یہ ہوتے ہیں جھوٹے کھانے والے کام اسی آیت کو ہم نے پڑھ کے اسے سمجھایا امام صاحب نے اس کی اس کے بارے میں اس کی باریکیاں بتائی ہم نے اس کو پڑھا یہ کہ اسی آیت کے بیچ میں یہ حدیث ڈالی کہ آپ کی اسی آیت کو یہ حدیث مجبوط کر رہی ہے نہ کی خلاف جا رہی ہے نہ کی کونٹرڈکٹ کر رہی ہے اور بندہ کہہ رہا ہے کی وہ خلاف جا رہی ہے اسے کہتے ہیں کہ آپ نہ چوتھڑ پہ دس سوٹیاں کھائیں اور پھر کہیں مجھے تو ایک بھی نہیں پڑی مجھے تو خلاف جا رہی ہے